جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی مو چُرائیں گے سب ہی مو چُرائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام و کوف و کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سکی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ دو یوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصبِ نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضی کی احمد سے مقت سلنے آبت پر جن کو شک ہے بارا پر باروے کی غیبت پر سب ہی مارے جائیں گے سب ہی مارے جائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہماری مک روڑیاں شاترانہ ای آری یہ ہماری مک روڑیاں شاترانہ ای آری کیا ہمارے سوم و سلام اور یہ عزاداری کتنا ہے خلو سن میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے مو دکھائیں گے کیسے مو دکھائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غمد سنائیں گے جب امام آئیں گے بھر محمد والمحمد صلوات بھر دیگا سالبات بھر دیگا سالبات خون راگیا مجلے زندے کیا کہا بہلوں سے اقنام وراد ملہ نے کہا بہلوں سے اقنام وراد ملہ نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد و آلی محمد ایک قصیدہ آپ لوگوں کی خدمت میں حصے پہلے کہ اپنا خطاب آپ کی خدمت میں پیش کروں سلوات اللہ محمد و آلی محمد دنیا والو آج تمہیں ہم راز کی بات بتاتے ہیں دنیا والو آج تمہیں ہم راز کی بات بتاتے ہیں راز کی بات بتاتے ہیں وہ گھر کعبہ بن جاتا ہے جس میں علی آ جاتے ہیں اللہ اکبر وہ گھر کعبہ بن جاتا ہے جس میں علی آ جاتے ہیں اللہ نے کچھ ایسے فرشتے دنیا میں ہے قلق کیے لوگوں کی روحیں لیتے ہیں اور انہیں موت ہے دیتے اور انہیں موت ہے دیتے ایسے فرشتے زہرہ کے گھر میں چکی چلانے آتے ہیں ایسے فرشتے زہرہ کے گھر میں چکی چلانے آتے ہیں وہ گھر کا باق بن جاتا ہے جس میں علی آ جاتے ہیں صلوات اللہ محمد وعالی محمد شہدہ 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 خاسم کی فرمایش ان کا جو کلام مرہوم محمد علی کرمانی کا مجھے یاد ہے کیا کربو بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہیں کیا کربو بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہیں ایک تیرا برس کے ایک تیرا برس کے بچے کی تلوار سے لش کر بھاگے ہیں قسم جو چلے سوے میدان عباس تھے پیچھے یوں جیسے خاسم جو چلے سوے میدان عباس تھے پیچھے یوں جیسے حیدر کی جوانی پیچھے ہے حیدر کا لڑک پن آگے ہے حیدر کی جوانی پیچھے ہے حیدر کا لڑک پن آگے ہے خاسم کی مدہ کرنے چلا ہوں دوہائی ہے خاسم کی مدہ کرنے چلا ہوں دوہائی ہے مشکل کشا یہ ساعتیں مشکل کشا یہ ساعتیں مشکل کشا آئی ہے ارزخ سے ہے مقابلہ شبر کے لال کا ارزخ سے ہے مقابلہ شبر کے لال کا یا کربلا میں پھر کوئی خیبر کو شاہائی ہے خیبر کی جنگ دیکھنے والوں اٹھو اٹھو خیبر کی جنگ دیکھنے والوں اٹھو اٹھو مرحب سے مرتزا کی دوبارہ لڑائی ہے مرحب سے مرتزا کی دوبارہ لڑائی ہے سلوات اللہ محمد والے محمد ہمارے ملک آپ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تھے کیا کچھ ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الهمن ولا ينالو غوث الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت مادود ولا اجل ممدود فتر القلائق بخدرته ونشر الریاہ برحمته اللہم آف السلت سلواتک وسلامت تسلیماتک للا عظل التائینات المفازة من العماء ربانی وآخر التنزلات المزافة إلى نوع الإنسان كان اللہ ولم يكن ماءه شيء سانی محسین عوالم حزرات الخامس بوجوده وكل شيء احسینه فی امام المبین الرسول النبی المکی المدني الخرشی التحامی صاحب لواء الحامد ومقام المحمود ابل قاسم محمد الحمید صلی علی محمد وعید وعلا اخیه وابن عمه وثہره وخلیفته من بعده وقائد الغر المحجلین یاسوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اللہم صلی علیہم وعلا ابنته التاہرہ الہوراء العنسیہ الرازیت المرضیہ الشفیت یوم الجزا فاتمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہ محمد وعید وعلا اہل بیته التیبین الطاہرین المعسومین المزلومین والعنت اللہ على آدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ محمد وعلا اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا ایمام the reason for choosing this verse of Holy Quran is to recognize and remember we will be accounted on the day of judgment along with the Imam of our time and tonight is the night of renewing our allegiance to the Imam while we were mourning for his father we also know that this Imam is in occultation and because of our shortcomings because of our inability to prove ourselves such that Allah subhanahu wa ta'ala through him can establish justice in society because it is the promise of Allah and this is the last hujja of Allah subhanahu wa ta'ala if there is if there are any obstacles in the coming of our Imam the obstacle the obstacle is we my dear brothers sisters what we have commemorated what we have celebrated how we have remembered Sayyadu Shohada for Muharram and Safar and up to this Rabbi ul Awal is not a ritual my dear brothers sisters it is not a ritual it was the time when we were given tarbiyah we were trained in the light of Ashura in the light of the sacrifice of Imam Hussain so that we can stand up with the determination that we can truly live up to the expectations of the Imam of our time we were reciting this ziyarah were we not ya laytana kunna ma'akum we wish oh martyrs of Karbala we were with you so that we can also attain that fowl that success that you have attained Allah has given the Imam of our time as our wali under whose banner we need to establish a promise that Allah has given to mankind of establishing justice are we even there we can't even do justice to our own selves we can't do even justice to our own families we are going to establish justice in the whole society we are living in a time when oppression is on its urge on its zenith on its peak and there is a hadith of Rasul Allah that I want to share with you how we should conduct ourselves while we are in those times the prophet of Allah says and this is from Imam Sadik and Abu Abdullah A time shall come for people when a nation could not be established without spilling of the blood of the innocent people and true force affluence would not come in society without to assert someone else's mal we will not become affluent without look at the global level the resources that are being asserted by powerful nations are the resources of the poor nations and their people are suffering while other nations are very affluent and through bohl the prophet is saying through stinginess being stingy we are so stingy we are so fearful that fakir will come into our homes that we are not charitable enough we are not willing to open our hearts and our pockets to serve the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and then the prophet of Allah says You will not attain love without throwing yourself out of your religion and obeying your lust and your desires that will be the time and whoever falls into this time and is sabir and is patient while he could become rich how can he become rich by usurping the rights of others by being stingy if a person doesn't do this and he accepts fakhr he accepts poverty while he has the ability to do it the prophet is saying sabrun alal buhza wa huwa yagdaro alal muhabba and he would remain patient not acquiring that love that you were aspiring for because if you get to that love you have to leave your religion you have to wash your hands from your faith if you are patient in not going after that love and holding yourself while you have the ability to do that the prophet of Allah says then Allah would grant that person reward of 50 Siddiqin Siddiqin is a maqam Islam is a maqam is a maqam the Arabs they come and they tell you that we have brought forth iman tell them you have only brought forth Islam iman has not even entered your heart so there is Islam and then iman and then there are other levels and the other levels are of Siddiqin Sabirin Shohada Raziin there are many levels of iman and Siddiqin is one of those highest levels of iman Allah shall grant us the reward of 50 Siddiqin and in these circumstances the prophet says blessed are those who are patient in the occultation of the iman of our time Rasulullah says those people who are sabir and awaiting for the coming of the imam for them the prophet is saying Allah has described their attributes in his book of those who are awaiting for the coming of the imam through patience and then the prophet recites the verse of the Quran those who has brought fruit iman of unseen this is the party of Allah this is the verse of early Quran Allah is saying that they are Allah confederates they are the party of Allah look the confederates and the party of Allah are indeed the ones who are fallacious who are the ones who are successful to you have to Allah to 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 Allah Allah to 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 in aiyam ke bad we do not drop our gods and we do not procrastinate if we are motivated enough then سب سے بڑا جو pillar ہے جو رکن ہے دین کا امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے آخری لمحات میں جو کلمات کہے ہیں وہ یہی ہے لَا يَنَالُو شَفَاعَتَنَا مُسْتَخِفًا بِسْسَلَاةِ ہماری شفاعت اس تک پہنچ نہیں سکتی جو نماز کو حلقے میں لیتا ہے منکر نہیں ہے پڑھتا ہے دیر سے پڑھتا ہے تو از ای کمیونٹی از ای جماعت ہم کو نماز کو خائم کرنا چاہیے از ای کمیونٹی ہمارے ہر پروگرام میں ہماری نماز میں بھی اتنا یا اس سے زیادہ مجمع ہونا چاہیے بھلے لوگ بعد میں چلے جائیں لیکن نماز میں موجود ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے برائیوں سے روکنے کی جو سب سے بڑی صلح اور ڈیفینس ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے اور احمیٰ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم نے امام کو خدا حفظی کر دی اب اگلے برس پھر آئیں گے تو ملیں گے امام کبھی ہم سے جدا ہو نہیں سکتے اور ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوئے اگر اگر ماہ محرم میں پھر وہیں پر پہنچیں گے جہاں پر تھے اس کا فائدہ کیا ہے جب کہ متفقہ علی حدیث جو امام کی معرفت میں من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میت تن جاہ لیا یہ جو روایت ہے پیغمبر کی تمام مکاتب اسلام میں اس روایت کو صحیح خبول کیا جاتا ہے من مات جو کوئی مر جائے ولم یعرف اور معرفت نہ رکھتا ہو اپنے وقت کے امام کی مات میت تن جاہ لیا تو وہ جاہ لیت کی موت مر جاتا ہے اور ہر شب جوہ امام ہمارا انتظار کرتے ہیں بوایتیں ملتی ہے کہ امام ہمارے عمل کا محاسبہ شب جمع کرتے ہیں اور روٹے بھی ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ کتنے غافل اور ان کی کوتہیاں کتنی ہیں تو عزیزوں ارض یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے ایام میں اپنے اور اپنے اہل و ایال کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دین سے جڑے رہے مکتب اہل و ایس سے جڑے رہے یہ کوئی ریچول نہیں ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ایک سیزن آیا تھا اور چلا گیا نہیں یہ ہماری زندگی بلکہ ہماری اخراوی حیات کی جو زمانت ہے وہ انہی ایام میں ثابت ہوتی ہے لیکن اگر اس پر یہاں سے going forward اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر جس کی ہم یاد مناتے ہیں ان کو ہماری یاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے ملائکہ ان کی یاد مناتے ہیں پوری کائنات ان کو جانتی ہے آسمانوں سے زمین سے زیادہ آسمان والے انہیں پہچانتے ہیں یہ تو اللہ کا لطف تھا اس کا کرم تھا کہ اس میں ہم کو ہماری ہدایت کے لیے انہیں بھیجا جو اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے تو ازیان محترم یہ بات مجددن میں آپ کی خدمت میں تقرار کر رہا ہوں کہ اس بات کی اہمیت کو اس بات کی ارزش اور قیمت کو ہلکا مت لیجئے اس لیے کہ میں اپنی حجت پوری کر رہا ہوں حشر کے دن میرے پاس تو عذر ہوگا میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں اور اگر آپ لوگ آئیں گے دین سیکھ نہ چاہیں گے تو دین سیکھ سکتے ہیں جو بھی میری حیثیت ہے جو بھی میری لیاقت ہے اور اگر نہیں معلوم ہے تو میں فورا کہ دوں گا مجھے معلوم نہیں ہے معلوم کر کے بتا دوں گا اس سے زیادہ کوئی یہاں پر علم کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے لیکن ایک ایک کمیونیٹی لیٹ از انشور کہ ہم دین کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے دین کی ضرورتیں ہیں اپنی روح کے لیے اس کے لیے تھوڑی سی زہمتیں اٹھائیں گے اور آنے والے ایام میں اپنے امام کی معرفت حاصل کر کے اس کے واقعی منتظرین میں سے ہوں گے جو ایک طرف صبر بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہمارے اندر ایسی لیاخت پائی جانی چاہیے کہ امام کہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میرے ساتھ آ جاؤ ایسا نہ ہو محمد وعال محمد کا تمام حاضرین جشن جو آج یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کی تمام حاجات کو دنیوی اور اخروی کو خبول فرما یا اللہ بار الہا جو مؤمنین مخروض ہیں ان کی خرضوں کو ادا فرما بار الہا جو مؤمنین پریشان ہیں بطوفیل سید الشہداء وشہدائے کرولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار الہا جہاں جہاں مؤمنین بستے ہیں ان کی جان و مال و آبر کی حفاظت فرما تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما آپ سب سے گزارش ہے آپ تمام کے مرہومین کی ارواح کے لیے اور خصوصاً آج اور آج کی اور ایک مناسبت ہے ماشاءاللہ علم کشائی ہو رہی ہے آپ لوگ ضرور زیارت کرتے ہوئے جائیے اور نجف کے لیے نجف سے مومنین جا کر علم لے کر آئے ہیں جو نجف تک پہنچا اور پھر وہاں سے یہاں پر آیا ہے ماشاءاللہ اور اپنے وقت کے امام سے منصوب اس علم کو کیا جا رہا ہے اور دیگر بھی جو ہے علم انشاءاللہ امام بارگا کی زیارت ضرور کر جائیے سلوات اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمہ سیدہ النساء العالمین السلام علیک یا عبا عبد اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین وقاسم یا حسن وحالی ابن عرب وحبیب ابن مزاہر وخری شہید ریا السلام علیکم جميع رحمت اللہ وبرکاته السلام علیک یا غریب الغرب السلام علیک یا معین الضعف والفقر السلام علیک یا سلطان یا بلحسن یا علی بن موسی عی الرضا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاته السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 قلیفة الرحمن امام انسی والجان شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرج وظہورك السلام علیکم جميع رحمت اللہ وبرکاته بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد قل اللہ ولی کر حجت امن الحسن سلووات کا علیہ تعالی اب باہ فی حاج ایسا ولی کل ایسا ولی محافظ وطا اینا ونا سلا ولی لہ وائنا حجت رسک اہو ارزا کا دو وائ مطم مط اہو کی حال وی لہ محافظ رحمت اینا رحمت 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 موسیقا 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 موسیقا